مسلمانوں کا ناپاک دشمن حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ علی اس یہودی کے گھر میں چولا نہیں کھلا ہے خانہ نہیں بنا ہے اس کے بچوں نے خانہ نہیں کھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ فاطمہ خانہ لاؤ جو خانہ گھر میں بچا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خانہ پلیٹ میں لیتے ہیں اس یہودی کے دروازے پر پہنچتے دروازہ پھٹ پھٹا تھے یہودی سویا ہوا ہے وہ پرپرہ کر کے نکلتا ہے اور کہتا کہ علی اتنی تاخر رات میں تم نے آ کر مجھے جنگے لگا دیا کیا ضرب ہی جگانے کی میری نیدوں کو تم نے دو خراب کر دیا اتنی بڑی رات میں تم میرے دروازے پر دو آ دیا حضرت علی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ بھائیہ مجھے معاف کیجئے گا میں نے آپ کے نید میں خدل دیا میں نے آپ کو جگہ کر کے میں نے آج میں تکلیف ضرور دی ہے لیکن اے میرے بھائی یہودی مجھے پتا چلا ہے کہ آج تمہارے گھر میں کھانا نہیں بنا چھوڑا نہیں جلا اور تمہارے بچے بھوکے سو گئے ہیں یہودی نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا حضرت علی نے فرمائے کہ میری بیوی حضرت فاطمت و زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتلایا کہا یہ سچ کر اس یہودی نے کہا اے علی لیکن تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں میں اسلام کا دشمن ہوں میں تمہارا جانے دشمن ہوں تم کیسے میرے دروازے پر خانہ لے کر آگئے میرے لئے میرے بچوں کے کہ دشمن کے بھی دروازے پر خانہ لے کر آیا جاتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے کہ میرے آقا کا فرمان ہے پروسی جہودی ہو عیسائی ہو مشرک ہو کافر ہو کسی دی درم سے تعلق رکھنے والا ہے وہ پروسی ہے اس کا حق ہے پروسی کے اوپر پر یہ ہے قومی یہ جہتی جس جہاں اولین صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو دیا اور اس کی روشن مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی سے آپ کو مل نہیں ہے یہودی نے کہا کیسے کھانا لے کر آگئے دشمن کے دروازے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ میرے دشمن ہیں لیکن آپ میرے پروسی بھی ہیں آپ کا میرے اوپر حق ہے اور حضرت علی نے فرمایا کہ میرے بھائی یہودی یہ میرا فیصلہ ہے جب تک کہ تم تمہارے بچے کھانا نہیں کھانیں گے اس وقت تک علی نہیں کھائے گا اور فاطمہ کھانا نہیں کھائے گا کہا اتنی بری محبت اپنے دشمن سے کہا اسلام کا یہی پیغام ہے اسلام کا یہی درس ہے اسلام نے یہی پیغام دیا ہے اپنے بانے بانوں کو اور میرے دوستوں جمعیت علماء ہند نے اسی دنیا پر روز اول سے کام دیا ہے جمعیت علماء ہند کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے انسانیت سے بایاتر ہو کر انسانیت سے اوپر اٹھر کے کام دیا ہے شاہے وہ آرزنی ہو شاہے سلام زدگان کا معاملہ ہو یا کسی بھی حالات سے دوچار انسانیت کا معاملہ ہو جمعیت علماء یہ نہیں دیکھتی ہے یہ گھر ہندو بھائی کا ہے یا عیسائی کا ہے یا یہودی کا ہے یا مشریف کا ہے یا مسلمان کا ہے جمعیت علماء ہند یہ نہیں دیکھتی بلکہ انسانیت کے نام پر ہر ایک اکھر میں وہ راحت کا سامان پہنچا اور یہ تاریخ ہے جنگیت علماء ہند کی دو بے شمار کنبل تصریف کرتے ہیں جمعیت جارے کے موسم کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مسلمان ہے اسی کو تھنڈی لگتی اور ہندو بھائی کو تھنڈی نہیں لگتی ارے تھنڈی تو سب کو لگتی جنگیت علماء نے کبھی امتیاز نہیں کیا فرق نہیں کیا بلا پر کے امتیاز مزائی کے ہر قوم و ملک کے درمیان کوئی تفریق نہیں سب کے ساتھ ایک سا معاملہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا آپ کی سلطہ آپ کا طریقہ تھا یہی جھنڈا جنگیت علماء ہند کا دوستو قومی ایک چہتی کا پیغام دیتا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم تمہارے پچھے کھانا نہیں کھانیں گے وہ یہودی تیچے اوپر دیکھ رہا یہ بولنے والا کون ہے یہ علی ہے یہ مسلمان ہے میں یہودی میں مسلمان کا دشمن ہوں یہ دشمن کے دروازے پر دشمن کے بچوں کے لیے کھانا لے کر آیا ہوا ہے راپ کے ایسی تاریخی کی اندر یہودی